دوستوں خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سنجر میں ہوئی تھی جو ایران کے اسحان میں موجود ہے آپ کے ولادت کی تاریخ 530 ہجری مانا جاتا ہے آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاس الدین بن احمد حسن رحمت اللہ علیہ تھا آپ کا تعلق حسینی صادات سے ہے آپ کی والدہ کا نام بیبی ام الورا بنت سید دعود رحمت اللہ علیہ تھا جب حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی عمر 8 سال کی تھی تب ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی اور جب آپ 15 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب آپ اپنے باگشے میں کام میں مصروف تھے تب ہی ایک فقیر جن کا نام حضرت ابراہیم کندوجی رحمت اللہ علیہ تھا وہ آپ کے باگشے میں تشریف لے آئے پھر آپ نے حضرت ابراہیم کندوجی رحمت اللہ علیہ کو انگور کھانے کو پیش کیے اور پھر ابراہیم کندوجی رحمت اللہ علیہ نے انگور کھایا اور آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنے جھولے سے کچھ نکال کر موں میں چبایا اور اسی چیز کو موں سے نکال کر حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو دے دیا پھر آپ حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو کھایا اور اسی کے بعد خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ لہے کے لیے علم کے راستے بنتے چلے گئے پھر خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ لہے نے اپنی ساری جائدات بیچ کر غریبوں مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا یعنی خیرات کر دیا اور دینی علم کے لیے بخارہ کی طرف چل پڑے اور سالوں وہاں کے مولانا حسام الدین اور مولانا صرف الدین سے علم دین سکھا اور پھر خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ لہے سے ملنے پہنچ گئے اور پھر آپ عثمان حارونی رحمت اللہ لہے سے ہی مرید بھی ہوئے اور سالوں تک اپنے پیر خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ لہے کی خدمت میں رہے ایک بار ہوا یوں کہ آپ کی پیر خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ لہے نے فرمایا مولانا دین نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے پھر حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے نیچے دیکھ کر فرمایا میں اس زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں پھر آپ کی پیر نے فرمایا اب آپ اوپر دیکھیں کیا نظر آیا اور پھر خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اوپر نظر دوڑائی اور فرمایا میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہوں پھر آپ کی پیر نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی اوپر لے جانا چاہتا ہوں اور پھر ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا اور لگ بھگ بائیس سال گزر گئے اور ایک روز پھر آپ کے پیر نے بلایا اور آپ کے آنکھوں پر اپنی انگلیاں مبارک رکھی اور حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اب دیکھو نیچے کیا نظر آیا حضرت مہین الدین نے نیچے دیکھا اور فرمایا میں ساتھ طبق نیچے زمین کے دیکھ سکتا ہوں پھر آپ کے پیر نے کہا اب اوپر دیکھو کیا نظر آیا پھر حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اوپر نظر دوڑائی اور فرمایا میں عرش آزم تک دیکھ سکتا ہوں اور پھر آپ کے پیر خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے نواز دیا اسی دوران ایک بار ہوا یوں حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سبھی شاگردوں کو حکم دیا کہ جو میں نے آپ لوگوں کو علم سکھایا ہے اس علم سے کچھ کرامات کر کے دکھائیں اپنے پیر کا حکم ملتے ہی جتنے بھی شاگرد آپ کے مرید تھے سب نے اپنے کرامات دکھاتے ہوئے کوئی سونا تو کوئی ہیرہ کسی نے موتی تو کسی نے چاندی پیش کی لیکن خواجہ مہین الدین رحمت اللہ علیہ نے روٹی کی ٹکڑے اپنی کرامات سے پیش کیا اور یہ دیکھ کر آپ کے سبھی پیر بھائی تنزیاں ہسنے لگے اور تبھی اتفاقاً ایک شخص نے دروازے پر آ کر آواز دی کہ میں کئی روز سے بھکا ہوں مجھے کھانے کو کچھ دے دیں تبھی حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کے پیر بھائی اٹھے اور کارامات سے لائی گئی چیزیں یعنی ہیرے سونا چاندی جواہرات اس شخص کو دینے لگے لیکن اس شخص نے کہا میں یہ ہیرے جواہرات کیا کروں گا میں ابھی بھوکھا ہوں مجھے کھانا چاہیے پھر حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو اپنے کارامات سے بنائی ہوئی روٹی اس بھوکھے انسان کو پیش کر دی اور پھر اس بھوکھے شخص نے روٹی کھائی اور خوش ہو کر حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو قروب دعائیں دی اور یہ دیکھ کر آپ کے پیر حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے مہین الدین تم غریب نواز ہو اور یہیں سے حضرت خواجہ مہین الدین سے آپ غریب نواز کہلائے پھر آپ کے پیر حضرت خواجہ حارونی رحمت اللہ علیہ آپ کو اپنے ساتھ حج پر لے گئے اور آپ کا ہاتھ تھام کر اللہ سے دعا کی پھر غیب سے آواز آئی اے عثمان مہین الدین کے لیے جو بھی مانگو گے دیا جائے گا پھر حضرت حارونی نے فرمایا یا اللہ میرے مہین الدین کو تو قبول فرما غیب سے پھر آواز آئی میں نے قبول کیا پھر حضرت حارونی نے اللہ سے مانگا یا اللہ مہین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت دے دے پھر غیب سے آواز آئی میں نے قبول کیا اور پھر حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید مہین الدین چشتی کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے اور آپ امام انبیاء کے روزے پر حاضری دی اور سب سے پہلے سلام پیش کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اور پھر آقا کا جواب آیا وَالَيْكُمَ السَّلَامُ یا قُطُبُ الْمَسَاحِقِ بَحْرُ بَرْ اور پھر حج کے کچھ عرصے کے بعد خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ قُطُب الدین اولیاء سے ہوئی اور پھر آپ نے حضرت خواجہ قُطُب الدین اولیاء کو مرید کیا اور سمرکند میں ہی قُطُب الدین اولیاء کو خلافت سے نوازا اور آپ اپنے مرید کے ساتھ ہی حرمین شریفین پہنچے اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور خواب میں ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے مہین الدین تم دین کے مددگار ہو اب ہند جاؤ یعنی ہندوستان جاؤ اور جاہلیت کو دور کرو اور دین کا صحیح راستہ بتاؤ اور پھر خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ لہے لاہور کے راستے پاچ سو سنتاون عزی میں اجمیر ہندوستان تشریف لائے اور اسی دن سے ہندوستان خواجہ کا ہو گیا اور خواجہ ہندوستان کے ہو گئے موسیقی موسیقی موسیقی